بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ رشتے کبھی تو بہت سایہ دار ہوتے ہیں اور کبھی پھٹی بھی چادر جیسے ہو جاتے ہیں اور اس لمحے جب آپ کو ان کی مٹھاس چاہیی ہوتی ہے جب آپ کو ان کا سایا چاہیی ہوتا ہے وہ کہیں سے نہ دے پائیں تو اس دکھ کا اس تکلیف کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے وہ تکلیف کیوں ہوتی ہے آج ہم اسی حوالے سے بہام بات کر دیں بیٹھے ہیں میں سوچتا ہوں جیسے ہم چائے پینے لگیں تو کہہ دیتے ہیں کہ مجھے چینی کتنی چاہیے ایک چمچ یا دو چمچ ایسے ہم نے کہیں سفر پر جانا ہو تو ہم اس کی بقیتہ پلانی کرتے ہیں ٹکٹ بک کراتے ہیں جانے کا جو فاصلہ ہے اس کا تائین کرتے ہیں اور اس تک پہنچنے کا احتمام کرتے ہیں کبھی ہمیں صبح نماز میں اٹھنے میں دکت ہو تو ہم کسی دوست کے ذمہ کسی عزیز کے ذمہ امہ کے ذمہ اور کوئی نہیں تو آزارم کے ذمہ یہ لگاتے ہیں کہ تم صبح مجھے اٹھا دینا ہم ہر چھوٹی بڑی چیز کو پلان کرتے ہیں نتیجتاً آلموسٹ ویسے ہو جاتا ہے کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم رشتوں کی اس لذت کو بڑھانے کیلئے ان کی آپس میں جو جڑا ہونا ہوتا ہے ان کی جو کوئی جیب نیسو ہوتی ہے ان کی جو گانٹ ہوتی ہے وہ اتنی اچھی رہے اتنی تگڑی رہے کہ وہ ہماری مضبوطی کا باعث ہو ہماری قوت کا باعث ہو میں جن دن روزنامہ نوائی وقت میں کام کرتا تھا ہماری کولیگ تھی اور وہ بہت ہی جو سمجھیں کہ ایک ایڈوریبل خاتون تھی وہ ساتھ پڑھ بھی رہی تھی اس کا ہمارے ساتھ کوئی کئی سال کا تعلق رہا ساتھ آٹھ سال کا پر کبھی کوئی ایک شکایت نہیں آئی وہ اپنے رشتوں کا بہت خیال کرتی تھی اس کے بارے میں کبھی ہمیں گمان نہیں گزرا کہ اس پہ کوئی غلط نگاہ سے اس کا یعنی بعض دفعہ کچھ رشتے اتنے اچھے اسٹیبلش ہوتے ہیں کہ ان کا احترام کرنے کو دل چاہتا ہے ایک دفعہ اس نے آکر مجھ سے کہا کہ میں جس آدارے میں پڑھتی ہوں وہاں ایک لڑکا میرا پیچھا کرتا ہے اور میرے پیچھے دفتر تاک آتا ہے تو میں نے اس سے کوئی مسئلہ نہیں اب اس کو ہم انشاءاللہ خود ٹک اپ کرتے ہیں تو اگلے روز جب اس کا آنے کا وقت ہوا تو میں نے اپنے دفتر کے دو نوجوانوں کچھ میرے پاس پھول کلپ کی ٹیم میں تھے ان کو نوائیویت کے آفیس سے باہر سڑک پر بھیجا اور جو ہی وہ بچی وہاں سے گزری وہ لڑکا ہی وز دیر تو اس کو انہوں نے جا کے اسلام لیا لیا اور پکڑ کے میرے پاس لیا ہے لیکن لے کے عزت سے ساتھ آتا ہے گسیٹ سے بھی نہیں لائے تو صاحب نے اس کو بٹھایا میں نے پانی وانی پلایا تو پھر اس سے میں نے کہا کہ بیٹا دو صورتیں ہیں اگر تم کسی عزتدار گھر سے ہو اور تمہیں رشتوں کا پاس ہے تو اپنے امہ سے بات کرو یا اببہ سے بات کرو اور اس کے لیے کہ تم سیریس ہو تو رشتہ بھیجو دوسری صورت میں یہ ہمیں اتنی عزیز ہے کہ اگلی دفعہ کر تم نے ایسی حرکت کی تو بیٹ چراہے کے تمہارے ساتھ وہ کریں گے جس کا تم نے صور بھی نہیں کیا ہوتا اچھا یہ ہمارا اس بچی سے سگا تعلق نہیں تھا آپ سگے ہوں تو سوچیں کتنی زیادہ آپ کے ساتھ بائنڈنگ ہوتے ہیں مجھے یاد ہے ہمارے ایک دوست وہ بتاتے تھے کہ ان کے دفتر میں چھے لوگ تھے یعنی جو ایک ٹیم ایک چھوے میں تھی جو ان کے ساتھ کے لڑکی کام کرتی تھی اچھا ہر لڑکی بری نہیں ہوتی اور ہر لڑکی ہر ایک لیے دستیاب نہیں ہوتی یہ اس کی ٹریننگ ہے جو گھر سے ہوتی ہے رشتوں کو کیسے سنبھالنا ہے کیسے ڈسٹنس پر رکھنا ہے وہ کہتا تھا کہ وہ اتنی ایڈوریبل ہے کہ جب اس کی شادی ہوئی اور ہم سب لوگ شادی میں گئے اور دولہ کو اور دولنگ کو سلامی دینے لگے تو پاس بیٹھ کے ان میں سے ایک نے اسے کہا کہ دولے میاں ہم اس کے چھے بھائی ہیں اور ہم نے ہمیشہ اس کی عزت کی ہے اس رشتے کی قدر کی ہے اگر تم نے کوئی اس بچی کو دکھ پہنچایا یا تکلیف پہنچائی تو یہ یاد رکھنا کہ ہم اس کے سگے رشتہ دار نہیں ہیں جو لحاظ کریں ہم کوئی بھی بد لحاظی بھی کر سکتے ہیں اور ہمیں یہ ایک ایسا رشتہ ہے ایسا لگتا ہے جسا قدرت میں مارا رشتہ بنایا اب سوچئے ایک ایسا رشتہ جس میں خون کا کوئی تعلق نہیں ہے ایسا رشتہ جس کے ساتھ خاندان کا تعلق نہیں ہے وہ اتنا محترم ہوتا ہے تو جب کوئی خاندانی رشتہ جو زیادہ جازب ہوتا ہے جو زیادہ مضبوط ہوتا ہے مجھے اس دکھ کا اور اس شدت کا جب لوگوں کے فون آتے ہیں جب لوگ اس معامل میں مشاورت کرتے ہیں ابھی کینیڈا سیکھ صاحب نے کہا کہ میں پندرہ سال سے یہاں پہ ہوں اور ہم پانچ بھائیوں کی ایک بہن ہے اتنی لادلی اتنی محبوب کہ ہماری زندگی ہے وہ ہماری شادیاں بھی ہو گئی ہیں پر پھر بھی ہم نے اس کو لادوں کی طرح پالا ہے وہ اتنی لادلی ہے ہماری اس کو اس نے وقفہ دیا پھر اس نے کہا کہ اس کی ہم نے پچھلے سال شادی کی اپنی خاندان کا بچہ ہے ہماری بلکل گھر کے سامنے وہ رہتا ہے ہوا یہ کہ اس بچی نے جو ان کی سگی بہن تھی ان کی شکایت ملی کہ اس نے کسی اور لڑکے کو میسیجنگ کرنی شوق جب وہ جو جملہ انہوں نے ادا کیا وہ اتنی دور بیٹھے تھے ہزاروں میل کے فاصلے پر پرخط نظرات میں ان کے آنسو بھی دیکھ سکتا تھا اور ان کا دکھ بھی محسوس کر سکتا انہوں نے کہا آپ تصور کیجئے کہ میری اس بہن سے میری اور میرے بہن بھائیوں کی بھائیوں کی صرف محبت نہیں جڑی ہوئی بیانیس رشتے ہیں جو اس سے جڑے ہوئے ہیں اگر یہ بچی اس حرکت پہ باز نہیں آتی تو ہمارے خاندان کی شکست و رخت کیسی ہوگی آپ اس کا صبر بھی نہیں کر سکتے پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ سر کبھی ایسا ہو سکے گا کہ میں اس بہن سے اسی طرح محبت کر سکوں جیسے پہلے کر سکتا تھا اس رشتے سے جو مجھے اب تکلیف پہنچی ہے میں نے انہوں نے اس کو انویسٹیگیٹ بھی کرایا تو پتہ چلا کہ بلکل ایسا معاملہ آئے پھر انہوں نے اپنی بہن سے بات کی اس کو سمجھایا ظاہرہ بڑے سمجھا ہی پاتے اور اس کو بتایا اس نے وعدہ بھی کیا لیکن اس وعدے کے باوجود وہ جو پھٹی چیدر جیسا رشتہ ہو جاتا ہے اس بچی کے دل میں ان رشتوں کا پاس اور لحاظ اس طرح کا نا تھا میں آپ سے اپنے دل کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم جب بچیاں بڑی ہو رہی ہوتی ہیں وہ اپنی بچیاں ہوں جب بہنیں ہوں ہم ان سے کیوں نہیں کھل کے بات کر سکتے کہ دیکھیں جیسے شرم ہوتی ہے جیسے لحاظ ہوتا ہے اسی طور پر آپ کی لیمٹس ہوتی ہیں رشتے کو چلانے والی رشتے کو احتیاط کرنے والی ڈوز اور ڈانٹس بہت کلیر ہوتے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میری شادی ہوئی تو میری جو مذر اندلہ ہیں اللہ ان کو صحت دے انہوں نے میری اہلیت سے ایک بات کہی جو مجھے بات میں پتا چلا انہوں نے کہا بیٹا تمہارے جتنے عشتے عزیزوں کے اکربا کے اور کزنوں کے سب اپنی جگہ پہ برحق ہیں پر اب تمہارے گھر میں وہ ہی جائے گا جس کو تم اور تمہارا میاں بلائیں گے رشتوں سے انکار نہیں ہے پر اب زندگی چلنی ہے اور زندگی کا جو ڈرائیونگ سیٹ پہ ہے وہ دوسرا ہے اور تم اس کے ساتھ جڑے ہوئے اب سوچیں کس قدر دانش کی بات ہے کس قدر اکل کی بات ہے یعنی یہ رشتوں کی جو لذت اور توانائی ہے اس کی جو مٹھاس ہے اس کو بڑھانے والی بات ہے جہاں جہاں ہم یہ نہیں بتا پاتے وہاں اپنے ہی سگی بیٹیوں سے اور بیٹوں سے تکلیف پہنچتی ہے اس وقت ہمیں پھر کندھا چاہیے ہوتا وہاں اس کے سر رکھ کے ہم کبھی رو پڑتے ہیں اور کبھی سسکتے ہیں پر ہمارے پاس حل نہیں ہوتا ہم اس بچی کے یا بچے کے دل کو کیسے دھو دیں اس دل میں وہ جو آیا ہوا جو سمجھیں کہ ڈسٹ ہوتی ہے وہ جو کیفیت ہوتی ہے شاید وہ بھی جانتی ہو اور یا جانتا ہو کہ وہ مستقل نہیں ہوتی وہ ایک عارضی ہوبار ہوتا ہے پر وہ اتنا ظالم ہوتا ہے کہ کٹ کے رکھ دیتا ہے اور یہ جو کٹنا ہے یہ کبھی زندگی کو سکھ نہیں دیتا میں اور آپ ہم دونوں مل کے عارضو بھی کرتے ہیں دعا بھی کرتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں کہ جہاں جہاں ہم اور آپ ہوں ہم اپنے رشتوں کو سنبھال سکے جیسے پانی گرچھوٹی سی دیوار لگاتے ہیں کہ وہ پھیل کے ضائع نہ ہو جائے اس کو وہ کر سکے جیسے آگ کو بہت زیادہ بھڑکنی نہیں دیتے جیسے کپڑی کی کٹائی کرتے ہیں جیسے پھولوں کی کٹائی کرتے ہیں اپنا سمجھ کی کر رہے ہوتے ہیں میرا رب ہمیں اور آپ کو زندگی کی خوشیوں میں اور آگے لے کے جائے ان کو بڑھائے اور اس طرح کے ہر دکھ سے بچائے سلامت رہیے اختر عباس کو اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی